سٹوڈنٹ میں آج آپ کو کچھ تھوڑا اینستیزیا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اینستیزیا کیا ہوتا ہے اور اینستیزیا کے اوپر کیونکہ سی ایم ڈبلیو کے فرسٹر سٹوڈنٹ نے کافی question کیے تھے کہ میڈم اینستیزیا کیا ہوتا ہے اینستیزیا کے بارے میں بتائیں تو اینستیزیا کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں پھر اس کی آگے types بھی بتاؤں گی کہ یہ اینستیزیا ہوتا کیا ہے اینستیزیا is given before surgery to the patient so that patient remain free from pain during surgery and make the surgeon comfortable during operation اینستیزیا وہ ہوتا ہے جو سرجری سے پہلے مریض کو دیا جاتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر procedure کرنے کوئی سرجری جو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے دے دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ patient بھی pain free ہو جائے تاکہ pain میں patient اپنا procedure نہیں کروا پائے گا اور دوسرا یہ کہ جو سرجن ہے وہ بھی comfortable ہو کے operation اپنا کر سکے تو یہ ہو گیا اینستیزیا کی چھوٹی سی definition ابھی میں آپ کو اس کی types بتا دیتی ہوں کہ اس کی types کیا کیا کون کون سی ہوتی ہیں یہ اس کی سب types ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو type ہے وہ کون سی ہے ہمارے پاس وہ ہے local anesthesia جو ہم دیتے ہیں زیلوکین سے ٹھیک ہے پھر وہ injection form میں بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے حصے کو جو local area ہوتا ہے اس حصے کو صرف سن کرنے کے لیے اور وہ cream کی صورت میں بھی اس حصے کو سن کیا جا سکتا ہے جیلی کی صورت میں بھی اور سپریئے کی صورت میں بھی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک مقصود چھوٹے area کو جہاں پر operation کرنا جیسے یہ زیادہ تر local anesthesia جو ہے کوئی لگ گئے کوئی stitches لگانے پڑ گئے کوئی چھوٹا injury ہو گئی ہے کہیں پر تو stitches لگانے پڑ جائیں cut لگ گیا تو کیا کیا جاتا ہے یہ injection زیلوکین لگا کے اس کے stitch میریز کے لگا دیے جاتے کیونکہ ویسے تو لگا نہیں سکیں گے زیلوکین injection دیں گے تب آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں یا پھر سپریئے کر کے کچھ کر دیا جاتا ہے یا cream لگا کے صحیح ہے اور dental میں بھی آپ کو پتا ہے کہ dental میں بھی local anesthesia ہی دیا جاتا ہے دانت وغیرہ کو نکالنے کے لیے اور تو پھر اس کے بعد second جو ہے ہمارے پاس spinal anesthesia آ جاتا ہے صحیح ہے spinal anesthesia patient is made free from brain from the site of injection up to the toes یعنی کہ spinal anesthesia جیسے کہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ spinal میں یہ anesthesia دیا جاتا ہے یہ اس condition میں دیا جاتا ہے جو load limit کا کوئی operation وغیرہ ہوتا ہے اس میں دیا جاتا ہے صحیح ہے تو اب یہ آج کل گائننگ میں بھی جو یہ کہ سیزیرین ہو رہے ہیں وہ spinal anesthesia ہی دے کر کیے جا رہے ہیں پہلے جنرل anesthesia میں کیے جاتے تھے لیکن اب spinal anesthesia میں ہی کیا جاتا ہے یہ یعنی کہ spine سے لے کے toe تک پیرو تک اس سے کو سن کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ pain free ہو جاتا ہے patient بھی اور surgeon اپنی surgery آرام سے کر سکتا ہے اور اور تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے جنرل anesthesia جنرل anesthesia مطلب کہ پوری باڈی کو جب anesthetize کرنا ہوتا ہے یا تو تب یہ جنرل anesthesia دیا جاتا ہے اس میں مریض مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے مطلب اس کو anesthesia دے کے سلا دیا جاتا ہے spinal anesthesia میں patient conscious ہوتا ہے لیکن جنرل anesthesia میں conscious نہیں ہوتا لوکل میں بھی جیسے کہ conscious ہوتا ہے لیکن اس anesthesia میں conscious نہیں ہوتا یہ upper limb کی جتنے بھی surgeries ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے جیسے کہ tonslectomy ہو گئی پھر trichosomy ہو گئی اور یہاں پھر head کی کوئی ہو گئی surgery یا neck کی کوئی surgery ہے تو اس میں یہ جو ہے anesthesia جو ہے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد four آ جاتا ہے nerve block anesthesia example surgery blocks ہیں تو اب nerve جو ہے nerve block anesthesia کو میں آپ کو explain کرتی جاؤں کہ یہ کیا ہوتا ہے the anesthesia is inject جو ہے inject کیا جاتا ہے injection ایک specific nerve کے اوپر مطلب کسی ایک nerve کے اوپر ہی anesthesia دیا جاتا ہے باقی پوری باڈی پر نہیں صرف اس nerve کو یا اس bundle nerve کو جو ہے anesthesia کر دیا جاتا ہے تاکہ surgery کی جا سکے جیسے کہ کوئی nerve کی کوئی problem ہے تو nerve کی surgery کرنی ضروری ہے تو پھر اس میں کچھ ٹائم کے لیے اس کو block کر دیا جاتا ہے anesthesia دے کر پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ fifth والا یہ ہے hematoma block used to reduction of the fratures صحیح ہے یہ بھی ہمارے پاس ہی بہت کم ہے جو ہم use کرتے ہیں پھر آ جائے گا ہمارے epidural صحیح ہے epidural جو ہے is anesthesia obtained by blocking spinal nerve صحیح ہے in the epidural جو ہے یہ کیا ہوتا ہے epidural space پر یہ دیا جاتا ہے epidural space as the nerve emerge from dura and then pass into 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 the interval into formation یعنی کہ جو بھی یہ anesthesia ہے یہ dura پر dura پہ دیا جاتا ہے یہ بھی spinal anesthesia کی ہی طرح جو ہے جو ہے anesthesia ہے کیونکہ spinal nerve کے اوپر ہی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ جو ہے ہم جنرل anesthesia میں machine کو use کرتے ہیں یہ anesthetic اس machine کو use کرتے ہیں یہ anesthesia کیا ہوتی ہے machine ہوتی ہے تو یہ آپ کو آج کا topic کافی اچھے سے clear ہو چکا ہوگا کہ یہ anesthesia کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کے پر کافی question تھے تو یہ کافی clear میڈم آپ کہتے تھے میڈم یہ بتائیں کہ جنرل anesthesia کب دینا سپائنر anesthesia کب دینا تو یہ میں نے آپ کی confusion کو کافی clear کر دیا ہے تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوں گی چیزیں تو اب thank you students آپ نے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور آپ میری ویڈیو کو اور بھی پسند کر رہے ہیں تو یہ اپنے اور بھی colleagues جو ہیں ان کے ساتھ بھی share کریں تاکہ knowledge جو ہے وہ سب تک provide سب کو provide ہونی چاہیے سب کو ملنی چاہیے تو آپ اس کو subscribe بھی کر سکتے ہیں thank you students